اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر آتشی کو ودایق ڈل کا نیتا چنہ گیا ہے یعنی آتشی ڈلی کی اگلی مکھے منتری ہوں گی یہ تیہ ہو گیا ہے عام آدمی پارٹی کے ودایق ڈل کی بیٹک میں آتشی کو ودایق ڈل کا نیتا چن لیا گیا ہے آتشی ہوں گی ڈلی کی نئی مکھے منتری تو یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر اور تھوڑی دیر پہلے جیت بھاٹی آپ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ آتشی کا نام ریس میں سب سے آگے ہوا وہی ہے جیت جتیندر بھاٹی ہمارے سمواد آتا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ عام آدمی پارٹی کے ودایق ڈل کی میٹنگ پر لگاتار نظر بنائے ہوئے تھے اور تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ہمیں یہ جانکاری دی تھی کہ آتشی کا نام سب سے آگے چل رہا ہے اور اب یہ تیہ ہو گیا ہے کیونکہ آتشی کے نام پر ودایق ڈل نے اپنی موہر لگا دی ہے جانکاری ہمارے پاس یہ بھی آ رہی ہے کہ ارون کیجری وال نے آتشی کے نام کا پرستاو رکھا جس پر سبھی ودایقوں نے اپنی رضا مندی دی ہے سمنت ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اس پر جڑ چکے ہیں سمنت آتشی کے نام پر لگ گئی ہے موہر یعنی LG دفتر میں ساڑے چار بجے جب ارون کیجری وال آج پہنچیں گے تو نئے مکہ منتری کے طور پر آتشی کے نام کو آگے بڑھا دیا جائے گا اب بلکل دیکھیں اپچاریک ملاقات بھی ہوگی چٹھی بھی سرکار کی طرف سے سوپی جائے گی سمردن کی چٹھی بھی اور دیکھیں یہ اگر آپ پورے اپیسوڈ کو دیکھیں خاص طور سے جب سے ارون کیجری وال جیل گئے ہیں منیش شیصودیا پہلے سے ہی جیل میں تھے تو سمیر یہ وہ دو بہت مہتپون چہرے تھے آتشی اور سورب یہ وہ دو چہرے تھے جنہوں نے کی اربند اور منیش کی گیر موجودگی میں دلی کی سرکار کو سنبھالا ابھی کئی اہم منترالیوں کی جمعیداری آتشی سنبھال رہی تھی تو نیشت روپ سے جیسا جیت بتا بھی رہے تھے کی ریس میں وہ آگے چل رہے تھے اور مہلاؤں کو لے کر خاص طور سے دیکھیں چاہے وہ ڈی ٹی سی میں فری یاترہ ہو ایک ہزار روپے مہینہ دینے کی بات ہو تو مہلہ ووٹرز پہ کہیں نہ کہیں آبادی پارٹی کی نظر رہی ہے ایسے میں آتشی دلی سرکار کو سمجھتی ہیں لگاتار لمبے سمیت سے اگر آپ دیکھیں شروعات سے ہی پارٹی میں ہے تو پارٹی کو لگتا ہے کہ ایک بھروسے مند اور جو چاہیے یہ جو ایک طریقے سے ایک کروشل سٹیج ہے سمیر جس وقت پارٹی کو ایک سب سے مجبوط اور بھروسے مند چہرے کی ضرورتی پارٹی نے آتشی پہ بھروسہ جتایا ہے کیونکہ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ ابھی چاہے جتنے آربیند کیجریوال جو بھی باتیں کہہ رہے ہوں لیکن جس بھرشتا چار کی بنیاد پہ آمادنی پارٹی کا جنم ہوا تھا اگر پچھلے کچھ مہینوں میں دیکھیں شراغ گھوٹالا کے بعد تو بی جے پی لگاتار اسی مدے پر سب سے زیادہ آمادنی پارٹی پر حملہ ور رہی ہے اب ایسے میں پارٹی کے رنیتی یہی ہے کہ اگر اب جیسے تیہ ہو گیا ہے کہ سی ام آتیشی ہوں گی تو اربیند کیجریوال پر اور ان کے چہرے پر یا کہیں کہ جس طریقے سے سرکار بی جے پی پورا اربیند کیجریوال کو جو گھیرنے میں کے لیے جو چکرویو رچ رہی تھی اب کہیں نہ کہیں ان کی کوشش ہوگی کہ سی ام پد سے ہٹنے کے بعد اب اربیند کیجریوال جس طرح کا سنکیت دیئے تھے سمیر کی وہ اگنی پرکشا سے گوجرنے کے لیے تیار ہیں اور دلی کی جنتہ جب ایک بار پھر انہیں چنے گی تبھی وہ سی ام کی کرسی پر بیٹھیں گے تو مانا یہی جا رہا ہے کہ اب وہ دلی کی جنتہ کے بھی جائیں گے اور کہیں نہ کہیں خود کو ایماندار دکھانے اور راجنیتی کی شڑیان سمک پہ آپ کو روکنا چاہوں گی جیتیندر اس پر بہنگ کیا چل رہا ہے اب یہ تیہ ہو چکا ہے کہ اگلی مکھی منتری دلی کیوں گی آتیشی بلکل دیکھیں جس نام کے لے کر آٹی وی نین بھی لگاتار بتا رہا تھا دکھا رہا تھا اسی نام پر مہور لگی ہے اور آتیشی کو جو ہے مکھی منتری کے طور پر چنہ گیا ہے ودایق دلکیوی اٹک میں اور ان کے جوانے پرستاو رکھا جسے سب ہی ودایقوں نے مان لیا دیکھیں اس کی پیچھوں ترک بھی دے رہے تھے ایک تو ان کے پاس سب سے زیادہ جمعہ داریاں چودہ ویواک کی جمعہ داریاں دوسرا جس طریقے سے ان کا کام کاز ہے اور جب بھی کچھ جٹل سمجھے بھی رہتی تھی آمدی پارٹی کے سامنے تو وہ ایک پروکتہ کے طور پر بھی موکن نبات چکی ہیں اور یہاں پر لگا تھا جو ان کا کام تھا اس کو دیکھتے ہوئے اور جو ان کو بھروسہ جتایا تھا دونکر جیوان نے آپ کو یاد ہوگا پندر اگرس پر جب جھنڈا فیرانہ تھا تو جیل سے دونکر جیوان نے آتیشی کے ہی نام کا پتر جو ہے آتیشی کو بھیجا تھا تو ایسے میں مانا جا رہا تھا اس پر مہر لگی اب دیکھیں کسی بھی پل خود آتیشی ان کے ساتھ میں گوپال رہا ہے اور تمام جو ویدھائک ہیں وہ باہر آئیں گے اور اس بات کو اپچاری گروپ سے سب کے سامنے بتائیں گے کہ آتیشی کو دلی کا اگلا مکھے منتری چن لیا گیا ہے اور اس کے بعد دیکھیں شام کو ساڑھے چار بجے آتیشی نواز جا کر کے دے جائے اور آتیشی کو مکھے منتری کے طور پر شپت دلائے جائے تو کل ملاکہ تصویر صاف ہو چکے کہ آتیشی دلی کی اگلی مکھے منتری ہیں بلکل جیت بھانٹی ہمارے سمادہ تھا اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہمیں دیتے ہوئے آتیشی دلی کی نئی مکھے منتری ہوں گی دو ازار بیس میں کالکا جی سے ودایق بنی اور اس کے بعد ڈیپٹی سی ایم منیش سی سودیہ کی سلحکار کے طور پر انہوں نے کام کیا اور اب منیش سی سودیہ کے جیل جانے کے بعد شکشہ منترالے کی انہیں کمان سمال لی انہوں نے اور شکشہ منترالے کے ساتھ ساتھ پی ڈبلو ڈی منترالے اور چودہ بڑے منترالےوں کا کاربھار اس وقت آتیشی کے پاس تھا اور ٹی وی نائن بھارت پرشنے آپ کو سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ آتیشی کا نام سب سے اوپر ہے اور اب اروند کیجری وال نے آتیشی کا نام ودایق دل کی میٹنگ میں آگے بڑھایا اس پر مہر لگ گئی ہے آتیشی دلی کی نئی مکہ منتری ہوں گی ابھی جیت عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں تک ظاہر ہے یہ خبر اب پہنچ گئی ہوگی ان کا کیا ریاکشن کیا نظر آ رہا ہے ان کا رخ دیکھیں ابھی ودایق دل کی میٹنگ ابھی اندر جو ہے اس کے بعد باہر سب کو اسی بات کا انتظار ہے کہ اوپچارک گھوشنا ہے اروند کیجری وال خود یہاں سے باہر نکلیں گے اور وہ اوپچارک گھوشنا یہاں پر کریں گے تمام ودایق اور منتری ابھی اروند کیجری وال کے آواز کے بھیتر ہی موجود ہے جہاں پر ابھی بھی یہ بیٹھک چلنے علاقی اب اوپچارک تائیں شیش ہے مہج گھوشنا یہاں پر ہونی ہے خبر جو ہے وہ پکی ہے اور اندر سے آ چکی ہے کہ آتیشی ہی اگلی مکھے منتری ہوں گی اور تھوڑی دیر میں یہاں پر کارکارتاؤں کا جمعوڑا لگنا بھی شروع ہو جائے گا جن سے ہم پرتکریہ بھی لیں گے باتچیت بھی کریں گے لیکن سب سے مہتوپون یہ کہ آتیشی کی گھوشنا جو تھی وہ پہلے بھی سب سے پہلے ہم نے یہ خبر بتائی تھی کہ آتیشی کا نام سب سے آگے ہے اور ان کے نام کی گھوشنا ہو سکتی ہے اور ابھی کچھ دیر میں یہاں پر یہ اپچارکتہ بھی پوری کر لی جائے گی پریس کانفرینس کو سمبودھت کریں گے اروند کے جریوال اور ان کے ساتھ تمام جو ورشت نیتا ہے ہم آدمی پارٹی کے اور اس میں یہ گھوشنا ابھی کی جائے گی ابھی کی سب سے بڑی خبر یہاں سے یہی ہے فیلال جی رہے ہیں کہ کس طریقے سے حلچل وہاں پر بڑھتی ہوئی اور اب سے کچھ ہی دیر بعد یہ تمام نیتا منتری باہر آئیں گے جہاں پر اپچارک روپ سے میڈیا کے سامنے بھی اعلان کر دیا جائے گا